نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرمہ ڈی ایچ ایس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جوڑوں کے درد کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جوڑوں میں درد رہنا جوڑوں میں سوجن آ جانا چلنے پھرنے میں پریشانی ہونا اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہونا یا پھر کمر میں درد رہنا یہ مینلی جوڑوں کا درد جو ہے گٹھیا بائی بادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی کی قارن ہو سکتا ہے کیلشیم کی کمی کے قارن ہو سکتا ہے یا پھر جوڑوں کا کارٹیلیز کم ہونے کی وجہ سے جوڑوں کی فلیکسیبلیٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی یہ اکثر پرابلم آ جاتی ہے تو جوڑوں کے درد کے جو پیشنٹ ہیں وہ ان کو کچھ اپائے بتا رہا ہوں ان اپائیوں کو کر کے آپ کافی حد تک رہت پا سکتے ہیں اگر نارمل پرابلم ہے تو کافی پر آرام مل جاتا ہے جیسے میتھی زانہ تو میتھی زانہ رات کو بھی ہو دیا جائے اور صبح اس کو چبا چبا کر کھایا جائے اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیا جائے کیونکہ میتھی زانہ جو ہے وہ بائے بادی کو ختم کرتا ہے تو اگر بائے بادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو میتھی زانہ سے کافی آرام ملے گا صبح صبح کی دھوپ کا سیون کرنا جوڑوں کے درد کے لیے کافی لابدائے کرتا ہے کیونکہ دھوپ میں ویٹامین ڈی ہوتا ہے اور ویٹامین ڈی کی کمی کے کارن اگر پرولم آ رہی ہے تو دھوپ کا سیون کرنے سے بھی کافی آرام ملتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روزانہ ایک نیمت ماترہ دودھ کی لی جائے دودھ روزانہ لیا جائے کیونکہ دودھ میں کیلشیم کافی ہوتا ہے تو اگر کیلشیم کی کمی کے وجہ سے ہو رہا ہے تو صبح باہی کہے کہ دودھ پروپر لینے سے جوڑوں کا درد میں کافی آرام ملے گا اور اس کے لیے نارمل جیسے اپنا سیدھا جو مارنگ واک کرتے ہیں سیدھا گھومتے ہیں اس کی جگہ اُلٹے قدم لگ بگ آدھا گھنٹہ بیس منٹ پونٹ گھنٹہ جتنا بھی چلا جائے پورا دل میں اُلٹے قدم چلنا چاہیے تاکہ جو کارٹیلیز ختم ہو چکا ہے جس کو نارمل بہتشاہ میں کہہ دیتے ہیں گریز ختم ہو گیا جو کارٹیلیز کم ہونا شروع ہو چکا ہے وہ پروپر بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کا درد میں کافی آرام ملتا ہے اگر اس کے باوجود بھی کسی کو پروگلم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں تو میں ہومیوپیتک کی ایک بہت ہی اچھی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر جوائن پلس بیسی نائنٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروپ ٹھارمولیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتک وینچر دورہ مینیفیکٹرنگ دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر جوائنٹ ڈاپس جس کی بیس ویس مون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر 19 کے ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی دن میں تین بار چوسنی ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آزار پر کم سے کم دو تین مہینہ جو رو لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز، کچھا لائسون، الائچیز، سانف، ہینگ، کافی از ایک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں ایٹ ٹو ایٹ فائل سیون پور ٹو ٹیپل جیرو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب جروع کریں تینکیو